لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ من حتہ القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاصل فتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومتد بالسخور ميدانا ارضه والصلاة والسلام والتحیة والاكرام على الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد مولانا ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 لعنة التائمة الباقی على اعدائهم اجمعین من يوم الظلم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم يقول الذین کفروا لست مرسلا بل کفع باللہ شہیداً بينی وبینکن ومن عنده علم الكتاب صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد باقو عظمت اعلی محمد پر ایک اور بلند ترین صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 بارگاہ پنجتن میں اہل بید تحریم کے حضور میں فرشیعظہ پر آنا قبولیت کا شرف پا جائے انشاءاللہ ایک اور بلند ترین صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد محترم صاحبین نہائی تھی قابل عزت ہیں وہ لوگ جو فرشیعظہ کی زینت بنتے ہیں بیش بیش آپ کے بہترین زوفِ سماعت کے لیے آیت کا انتخاب کل اور آج کی تقریر کا صورت اور رات کی چوتیسویں آئے کریمہ جو صورے کی آخری آیت اس دور میں اور ان حالات کے تحت حالات سے آپ واقف ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 کہ آپ کے بارے میں جو بھی حالات آپ کے سامنے ہیں اس کو میں ممبر سے نہیں بیان کر رہا ہوں مگر اس کے زمن میں عیساء کریمہ کا انتخاب آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان کافروں کی عادت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں لستہ مرسلہ اللہ پتہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم میری رسالت کے مسئلے میں گواہی کے مسئلے میں ایک تو اللہ کافی ہے اور دوسرے وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس عِلْمِ کِتَاب ہے نجانی کتنی بے شمار کتابیں ہیں جس کو اگر صرف شمار کیا جائے اور حوالے بتا جائیں تو اچھرائے کا اور الگ سے درکار ہوگا ثابت کرنے کے لئے لیکن اتنی مشہور و معروف آئے کریمہ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے سنی شیعات دونوں کے درمیان میں اتفاق ہے اس بات کے اوپر وَمَنْ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب سے مراد مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اور یہ بات اس لیے بھی قابل غور ہے میں ایک جگہ پر مجھے تاجب ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب ہم کوئی چیز استناد کے طور پر دلیل کے طور پر دیکھیں کوئی بھی خطیب کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم کوئی بھی تعلیم جب کوئی مجلس یا کوئی میٹر ڈیلیور کرتا ہے تو بہت سی باتیں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہیں کر پاتا جو سوچ کر آتا ہے وہ خود اپنے ساتھ لے جاتا ہے بے شک مجلس اصولاً پڑھائی جاتی ہے سامحین بھی محنت کرتے ہیں اور ان کی ایک طلب ہوتی ہے ساتھ ساتھ خطیب ممبر پہ آنے والے کی شریع ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف رسم کے مطابق مجلس پہے اور چلا جائے بلکہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے جو بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں روحانی بیماریاں اس کا علاق ممبر رسول سے کرے اگر ایسا نہیں کرتا تو آپ تو اسے معاف کر سکتے ہیں مگر کل میدان محشر میں اہلِ بیت اسے معاف نہیں کریں گے نجات کی ذمہ داری اور محشر کی ذمہ داری اگر آپ لیں تو جو آپ کہیں میں وہ ممبر پر پڑھتا لیکن ہر ایک آدمی مجبور ہے اور قبر کے سوال سے بھی اور میدان محشر سے بھی ہر آدمی درا ہوا ہے خائف ہے اس لئے ضروری ہے کہ میری اپنی شریف میداری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایک تلوار ہماری گردن کے اوپر لٹکیوی ہوتی ہے اس لئے اس زمن میں میں یہ مثال دوں قرآن مجید نے سراحتاً آیتیں کبھی عذاب کے لئے کبھی خوشخبری کے لئے کبھی ممکن نکیر کے حوالے سے کبھی مبشر بشیر کے حوالے سے بہتا ہے پیرائے سے بیان کیا ہے مگر افہام و تفہیم کے طور پر اللہ کو ضرورت پڑی سمجھانے کے لئے اس نے مثالیں بیان کی اور بڑی سے بڑی بات کو مثال دینے کے لئے بھی پروردگار سورہ بخرا میں کہتا ہے کہ مجھے حیاء نہیں آتی کہ میں مثال مچھر سے دوں یا کھٹمل سے دوں توجہ خرمارے بے شک کوئی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر کے اوپر انہوں نے کتے کی مثال دی اب ظاہر ہے قرآن مجید میں ذکر ہے قرآن میں موجود ہے جب وہ چلنے لگے تو ایک صاحب جو تکھڑے ہوئے انہوں نے کہا قبلہ ماف کیجئے گا آپ ممبر کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کیا ہوا کہلے کہ آپ کو ممبر سے کتہ نہیں کہنا چاہیے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہلے کہ میرے بھائی قرآن مجید سے کتہ نکال دے میں ممبر سے آئندہ بیان نہیں کروں گا تو سیدھی سیدھی بہت ساری مثالیں ہیں کبھی کبھی ایک میٹر کو سمجھانے کے لیے دس دس تقریریں ایک مثال جب دی جاتی ہے تو وہ مافیز زمیر ادا ہو جاتا ہے بے شک موچو کیجئے گا مثلا آج بہت سے بڑی چیزیں کر کبھی کوئی ذاکر کوئی خطیب ایک جملہ کہہ دے اگر خواتین کی سپورٹ کے لیے کوئی جملہ کہہ دے تو اس میں بیچارے حضرات ہیں اپنے وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا جو ہے اپنا سکہ جوانے کے لیے بات کر رہے ہیں اور اگر کوئی اصلاحی پہلو کے لیے کوئی بات کہہ دے خواتین کے لیے تو بیچاری ہماری ماہ بہنے جو ہے الٹا سمجھنے لگتی ہے کہ یار یہ مولانا کو کس کو بلا لیا یہ جب بیٹھتے ہیں تو ایسی مثالے دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی مثال اور تشبیف دینے کے لیے کسی واقعے کو یا آئندہ کے بیان کو سمجھانے کے لیے وہ مثالے دی جاتی ہیں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں اس بات کو سننے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا لیے ذمنا کہ بھئیہ جیسے اگر کہا جائے کل کی مثال کے لیے میرے پاس بہت ساری اطلاعات آئیں فون آئے کہ مولانا صاحب آپ جوک سنانے بیٹھ گئے ممبر سے یہ جوک نہیں تھا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ پورا خطبہ پڑھئیے چھتے امام کا اور اس کے زمن میں جو میں نے مثال کل دی ہے آپ کے سامنے بہت ساری گفتگو اس کے پر ہو سکتی ہے یہ ان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو خود اپنی اقل سلیم پر چلتے ہیں میں ان کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں جہاں مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں پر اور وہ ہیں اس لائے مرد ہیں اپنی زبان کے لیے بھی مرد ہیں نفس کے لیے بھی مرد ہیں اقل کے لیے بھی مرد ہیں میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں جن کے پاس اقل ہوتے ہوئے اقل کا استعمال نہیں ہے معصومین کی زبان میں نساؤہم قبلہ ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوئے بہت خوب ان کے پاس اقل و شعور کچھ نہیں ہے ماں کچھ کہتی ہے تو کچھ پتا نہیں باپ کا میسج کچھ ہے اسے کوئی خبر نہیں اللہ کا فرمان کیا ہے اسے کوئی اثر نہیں ہوتا اہلِ بیت کیا کہتے ہیں اس کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا گھر کی شریعت جو مل جائے کرنے کو تیار ہوتا ہے بہت خوب اگر گھر میں سے مل جائے مسورہ ہو جائے ستیاب تو پھر تیار ہے کرنے کے یہ تیار ہے جبکہ اس کے لیے دیکھیں ہم عورتوں کے مخالف نہیں ہیں ارے بھائی ہم تو کافر فیرون جیسے کی بیوی کو مانتے ہیں جناب جو شہی فیرون جیسے جو اپنے آپ کو کافر کہلاتا ہے اس کی بیوی کو ہم مانتے ہیں تو جو بھر ہے اس کو مانتے ہیں جس کا کلمہ ثابت نہیں ہے جناب جس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے دکھاتے ہیں آپ کہیں کلمہ پڑھا ہم سلام بھیجتے ہیں ایسی بیوی پر جو فیرون کی بیوی آسیا مگر میرے بھائی ایسا کردار تو لاؤ ہم ماننے کو تیار ہیں ہم کردار کی بات کرنا ہے کردار ہو ہم ماننے کو تیار ہیں یہ نہیں دیکھتے اس کا شوہر کون ہے ہم کردار کو مانتے یہ نہیں دیکھتے اس کا باپ کون ہے اگر باپ نبی بھی ہو اور بد کردار ہو ہم کسی کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کا باپ اچھا تھا ہم کسی پہ لانت اس لیے نہیں بھیجتے کہ اس کا باپ پورا تھا یہ سمیت دیوے اور کیا سنا خواہ تو پڑھتے محمد اللہ 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 ہے کہ آپ کے اپنے سلح رحمی جو خونی رشتہ ہے ان کی مدد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے اور ایسے امور میں بھی جب تک آپ مشورہ نہ لے لیں نہ آپ بہن کے لیے حمایت کرنے کو تیار ہیں نہ آپ بھائی کو نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کونسا دین ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے پتا ہے کہ ایک مسجد بن رہی ہے پتا ہے کہ امام بارگاہ میں جو ہے وہ ضرورت حتاب ان کی مگر جب تک پرمیشن نہ مل جائے جب تک جو ہے اثر نہیں ہوتا یہ گفتگو ہے اور اس کی مثال دوں میں آپ کو بغیر مثال کے اور بغیر دلیل کے ہم یہاں نہیں آتے تیاری کرتے ہیں پندرہ سال ایان میں گزارے ہیں آیت اللہ وحید خورسانی کا شاگر دوں آیت اللہ عظمہ آقای ناصر مکاریم شرازی سے سیکھا ہے فیضیات ہوئے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی سے امامہ لیا ہے یہ طالب علم آپ کی خدمت میں جو کچھ گفتگو کر رہا ہے اتنے علماء کے سے پڑھ کر جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے مولانا روم اپنی مسنوی میں ایک مثال بیان فرماتے ہیں توجہ کریں گے یہ بھی حالات حضراء کو پر مثال ہیں ضروری ہے اس لیے کہ آشورہ سے فلسفہ آشورہ سے محرم سے ہمارے اندر اگر ذہنی فکری شعوری انقلاب پیدا نہ ہوا تو یہ محلیسوں سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ذمہ داری ہے ہمارے اندر ایک فکری شعوری انقلاب آنا چاہیے ایک روحانی انقلاب پیدا ہونا چاہیے ہم لاسٹ یار پچھلے سال بھی اگر وہی تھے اور اب بھی وہی ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمیں چینجنگ آنی چاہیے ہمیں انقلاب آنا چاہیے ہمیں ترقی ہونی چاہیے چھتے امام فرماتے ہیں بہت سے معصومی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن اگر آج کی صبحوں سے لے کر کل کی صبحوں کے درمیان اسے کوئی علمی فکری کوئی فرق پیدا نہ ہوا تو وہ مصول ہے اندر اللہ یعنی روحانی علم کا حاصل کرنا اس کے اوپر ضروری ہے تحصیل علم تو یہ مجلسیں درسگاہ ہے یونیورسٹی ہے جس مذہب میں یہ فرش اعظہ اور مجلسیں قائم ہیں وہ قوم زندہ جاوید ہے ہر موضوع کے اوپر یہاں درس ہوتا ہے یا بچوں کی تربیت کے لیے بھی بتا جاتا ہے ممبر سے یا ولایت کے اوپر بھی بتا جاتا ہے یا خلافت کے اوپر بھی بتا جاتا ہے یا وسائد کے اوپر بھی بتا جاتا ہے یا زوجہ کے حقوق بھی پڑھا جاتے ہیں یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں جو رابطہ ہے اس کے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے یا سلح رہوی کے حقوق بھی بتا جاتے ہیں یا نیبرز کے حقوق بھی بتا جاتے ہیں یا مسلمانوں کے حقوق بتا جاتے ہیں علماء کا حق عوام الناس پر کیا ہے وہ بتا جاتا ہے امت کا حق امام کو پر کیا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے انبیاء کا حق امت پر کیا ہے وہ بتا جاتا ہے ولایت آل محمد کس عالم میں ہے خیابت کبرا میں ہماری ذمہنری کیا ہے یہ سارے شریف فرائض بنتے ہیں مجلسوں میں ذکر کیا جائے انسان تقلید کو نہیں جانتا اس سے پوچھا کہ جناب تقلید کرتے ہیں کہہ لگے ہاں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں اب آپ بتائیے اس سے بڑی جہلت کیا ہوگی جس کو تقلید کا اور بیعت کا پتا نہ ہو امام کی بیعت کی جاتی ہے کچھ تحید کی تقلید کی جاتی ہے سلوات پڑتے ہیں محمد آلہ اس سے بہتر سلوات پڑے ہیں محمد آلہ تو یہ ضروری ہے ہر مسائل پر گفتگو کی جائے وہ میں مثال دے رہتا آپ کے سامنے سیکھنے کے لیے درست ہے گبرت ہے ان تمام حالات کے تحت جو میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا اور اس سے منسلک کر رہا ہوں تقریر کو خدا رہا کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مقرر آپ کے سامنے تقریر کرے اور وہ جتنے بھی پانچ سو سو ہزار آدمی ہو اور وہ ساب سمجھ جائیں اور سارے موافق ہو جسے اکیلے انسان کی سب تعریفیں کرنے لگے وہ منافق ہوتا ہے سمجھو کر رہا ہے میری بات ٹھول میں آرہی ٹو پلس ٹو ٹو پلس ٹو کتنے ٹو پلس ٹو سی بی سی دی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا بندہ ملے کو اس کی پوری کمہ کی تعریف کرتی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھو کچھ ہے گڑ بڑھاندہ اس لیے موافق مخالف کا ہونا ضروری ہے پتا چلے ہم سے گم کہ کچھ مل رہا ہے کچھ ڈلیور ہو رہا ہے یہ ہمیں معصومی نے فرمایا ہے ہم اس کے لئے فرما رہے ہیں مولانا روم اپنی مسنوی میں ایک مثال دیتے ہیں اور اس کو رہبر موظم انخلاق آغای خامنہی نے اپنے خطبے میں دانشگاہ تہران میں اس مثال کو آغای مسنوی مسنوی کتاب ہے مولانا روم کی اس سے انہوں نے نقل فرمایا ان حالات کے تحت کے جن ملکوں میں ظلم اور بربریت کا شکار ہیں ہم لوگ اور مسلمانوں پر ناجاز ظلم ہو رہا ہے تباہو ہے اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتے واجبات ادا نہیں کر سکتے ایک آزادی نہیں ہے فکری آزادی نہیں ہے شعوری آزادی نہیں ہے آپ آج دیکھ لیں آج آپ ماشاءاللہ محرم میں سکون سے بیٹھے ہیں مگر ان لوگوں کو دیکھئے آپ احساس کیجئے میں کل بھی آپ کو یاد دلارہا تھا ہمارا ہماری یہ حد تلفی ہوگی اگر ہم انہیں یاد نہ کریں کہ جو مجلس میں جا رہا ہے مگر اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ لے کے جا رہا ہے یہ آسان نہیں ہے تو ایسے ملکوں میں رہنے کے لیے ان لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی فکر ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مائگریٹ ہو گئے آپ نے ہجرت کر لی اور آپ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کی گردن کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں ان کے لیے آپ نے کیا سوچا ان کے لیے لاحے عمل آپ نے کیا کیا آپ کے پاس کون سا میعار رکھا ہے آپ نے کون سی ایک انجومن تشکیل دی ہے کتنے گھروں کی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں کیسی کیسی خواتین جوانی کے عمر میں بیوائیں ہو کر بیٹھ گئی ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے ان کے لیے کچھ خدمت کرنے کو تیار ہیں ملک آج کس پیوانے پر جا رہا ہے افراد اپنی زندگی کو کس طریقے سے نا امیدیوں کے ساتھ زندگی کو اپنے اس فنہ کی طرف کے جہاں زندگی کچھ اور فیمانوں کے پر لے جا رہی ہے ان کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے سوچنا چاہیے اس کے لیے ایک مثال ہے اور مجھے امید اگر آپ نے اس سے کچھ عبرت لی اور ترس لیا تو میں شکر گزار ہوں گا اور یہ میسیج پاس کریں دوسروں کو مولانا روم نے اپنی مسنوی میں مثال دی اور آغیر احبر نے خطبہ نماز جمعہ میں بھی اس کی مثال دی ہے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جہاں بغیر کسی خطا کے جب دیکھو جب پتہ ہی نہیں کب مر گئے کب مار دیئے گئے کچھ پتہ نہیں اچھا مر گئے تو چلیے شہیر ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ تو ایک فلسفہ ہے شہیر ہیں اب یہ کہ مجروع ہو گئے آنکھیں چلی گئی پیر سے لنگ ہو گئے کیا ہوگا اسے مسائل میں عجیب مثال دیتے ہیں سنیئے مثال یہ مثالیں سمجھاتی ہیں ہمیں بہت بڑے فلسفوں کو حل کر دیتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک کوتہ پیروٹ کیج میں پینجرے میں موجود تھا اور جو اس کا مالک تھا وہ ظاہر ہے اس کے لیے آبود آنا وغیرہ اور بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا تھا آپ کو پتہ آئے کہ پرندوں کے بھی شوقین ہوتے ہیں ہیوانوں کے شوقین ہوتے ہیں اور یہ کچھ ایسی خلقت ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ جواب میں محبت ہی ملتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ آئے کہ توتے کی اصلیت کہاں سے یہ پرندہ اصل میں ہندوستان سے آیا ہے جب پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھے تو جو تاریخ ہے جو نقل کی ہے مولانا روم نے مسنوی میں وہ ارز کر رہا ہوں کہ توتے کی اصلیت کہاں سے ہندوستان سے تو اس مالک نے جب ہندوستان کا قصد کیا اور ہندوستان جانے لگا تو وہ پینچنے کے قریب آیا اور اس نے آنے کے بعد توتے سے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ میں اب تیرے وطن جا رہا ہوں اب یہ بتا اپنا پتہ بتا ایڈرس صحیح آلام بتا کس علاقے کا تو رہنے والا ہے تاکہ میں وہاں جاؤں اور کوئی میسیج کوئی پیغام ہو تو وہ میں ان لوگوں کو دے دوں اب اس کو سمجھئے گا دیکھئے سمجھنے کے لیے اقل سلیم چاہیے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے گر ایسی گفتگو نہ ہو تو پھر کہاں ہوگی چنانچہ وہ توتے سے گفتگو کر رہا ہے کہ میں تمہارے وطن جا رہا ہوں تو اب اس نے گویا بتایا کہ کچھ نہیں تم ایسا کرنا فلا فلا شہر میں فلا جگہ ایک باغ نظر آئے گا اور وہاں پر بہت سارے درختوں کے اوپر تمہیں ہماری اقوام جو ہے وہ ملے گی اور ان کو یہ بیان کرنا کہ تمہاری قوم کا ایک بندہ ایک پرندہ وہ میرے قبضے میں ہے پینجرے میں بند ہے اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے چنانچہ یہ شخص گیا اور اس نے جاننے کے بعد جو ہے وہاں پہنچ گیا بہت سارے توتے جو درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس نے بیان کیا کہ صاحب میرے قبضے میں میں فلا مرک پہ رہتا ہوں میرے قبضے میں پینجرے میں ایک توتا ہے اور ایسے سے بات ہے میں اسے آپ ادانہ دیتا ہوں بڑا خوش ہے اور اس نے آپ کو سلام کہا ہے جیسے ہی اس نے یہ بیان کیا سارے توتے پھٹ پھڑا کے ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے مر گئے اب یہ بڑا حیران ہوا یہ بہت حیران ہوا کہ یہ اللہ یہ کیا کیا ہوا یہ میں نے کیا کیا یہ ایسی کونسی خبر دیئے میں نے سلام دے جائے اس کا اور اس کے سلام بھیجتے ہی یہ سب کے سب مر گئے چنانچہ یہ وہاں سے افسوس کے ساتھ واپس آ گیا جب اپنے ملک آیا تو اس پینچرے کو اٹھایا اور اس نے اٹھانے کے بعد اس سے کہا کہا کہ میں گیا تھا فرن چکا کے افر تمہاری قوم سے ملا اور میں نے تمہارا میسیج دیا مگر یہ یہ ہوا کہ درختوں سے پھڑ پھڑا کے سارے گر گئے اور مر گئے بس ابھی یہ بیانی کر رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ اس نے کچھ پھڑ پڑایا اور وہ بھی مر گیا اب جیسے ہی وہ مر آت اس نے پینچرہ کھولا اس نے کہا کوئی فائدہ نہیں جب یہ مر گیا اس نے پینچرہ پکڑے اور جناب اسے باہر پھیکا چھت کی طرف جیسے چھت کی طرف کھولی فیضہ ملی اور اسے احساس ہوا کہ میں آزاد ہو گیا پھڑ پھڑا کر اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جناب پتا چلا ہندوستان میں نے میسیج بھیج بھی دیا اور میری اقوام نے مجھے پیغام دے بھی دیا بتا دیا اب جملہ کیا ہے سنیدہ کس زمن میں ہے حدیث کا جملہ یہ ہے کہ مو توں مر جاؤ اگر زندہ ہونا چاہتے ہو تو مر جاؤ یہ زندگی نہیں ہے کہ تم مر رہے اور لوگ تمہیں مار رہے ہیں جب تمہیں پتا ہے کہ لوگ مار رہے ہیں تم مر جاؤ تاکہ زندگی مل جائے اکسا رات پڑھ دے محمدہ آدھا سنیدہ ہونا چاہتے ہونا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس لیے میں نے بیان کی ہے یہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بہت سارے میسیج پیغام ہیں کہ جو لوگ مظلوم ہیں جو اقوام ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم ایسے ہی مر رہے ہو جب تمہیں پتا ہے کہ سب مر رہے ہیں اکہ تکہ کر کے سب مارے جا رہے ہیں اب اجتماعی طور سے مر جاؤ تاکہ آزادی ملے جب تمہیں پتا ہے یقین ہے اور جس قوم کو یہ پتا ہے اور یہ سب سے بڑا فلسفہ ہمارے پاس ہے کہ جسے موت سے ڈر نہیں ہے اس لیے ہمارا ایک ہزار پر بھاری ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں جتنا فخر کریں کہ ہم شیعہ ہیں اور آزادار ہیں اتنا کم ہے یہاں تک گفتگو ہماری ہوئی تھی کہ ہم شیعہ ہیں قرآن سے ثابت ہیں ابراہیم شیعہ ہے اور ابراہیم کے رشتے سے منسلک ہے آپ کا انتہان اور اس ازاداری میں آپ آپ کو سنتے رہتے ہیں جناب آپ نے چاہے وہ بی بی کا گھر ہو شہزادی کا تب بھی آپ آگ کے رشتے کو دیکھتے ہیں اور چاہے کربلا کا منظر ہو وہاں بھی آپ آگ کے رشتے کو دیکھتے ہیں ابراہیم شیعہ ہے اور آگ کی نسبت ہے تو اب جہاں جہاں شیعہ ہے ان سے ایک آگ کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا لہٰذا ہمیشہ سوچ سمجھ کے رہیے کہ ہم شیعہ ہیں تبچھو کیجئے گا اور دوسرا ابراہیم کا امتحان خون سے ہوا اس لیے اس شیعہ مذہب کا جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں خون سے ایک رشتہ ہے نہ خون دینے سے دریں گے نہ دینے سے نہیں دریں گے بس میں یہ کی جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ جلت مفہوم نہ آجائے توجہ کریں اب ایک لفظ اور ہے جو ہمارے لئے اگر سننے کے لئے موٹ بنا ہے اور موٹ بنا سکتے ہیں تو جب سلوات پڑھے بابا کے بنا سلوات اگر ایسی پڑھنی تھی تو ہمارے لئے ایک لفظ ہے کہا کیا ہے شیعہ خالی شیعہ نہیں ہے ایک لفظ اور ہے ہمارے لئے وہ ہے رافزی ہے رافزی ٹھیک ہے اکثر یہ میں ملی زرادتر یوت کے لئے پڑھ رہا ہوں بچوں کے لئے آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ سے دعائیں چاہیے بچے اس معاملے میں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے ان سے سوالہ سامنے آجائے کہلے ہیں کون ہو تم کہتے ہیں رافزی کہلے ہیں یہ کیا ہے ہم نے زندگی پر تو شیعہ سنا ہی ہمیں رافزی کہا رہا ہے اور رافزی کیوں کہا چہرہ اتر گیا ہے فق ہو گیا کسے کہتے ہیں رافزی فلا ہے کہلے اگر رافزی کسے کہتے ہیں تو اس آنے والا کہتا ہے کہ نہیں کافر ہیں نا اس لئے ہم تمہیں رافزی کہتے ہیں تو میرے پیارے بچوں اور بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں بزرگوں سے گفتگو نہیں کرنا بزرگوں صرف دعائیں چاہیئے ایک ہے لفظ شیعہ جو قرآن نے ہمیں کہا ہے اور ایک ہے لفظ رافزی وہ بھی قرآن میں ملتا ہے دونوں لفظ ہمارے قرآن سے ملتے ہیں شیعہ بھی قرآن سے ملتا ہے رافزی بھی قرآن سے ملتا ہے یہ تو فقر کی بات ہے ہمیں کم سے کم کہ شیعہ بھی قرآن سے رافزی بھی شیعہ سے رافزی بھی قرآن سے مگر ابھی ہمیں یہ اندالہ لگانا پڑے گا کہ شیعہ تو پتا چل گیا ہمیں کہ جناب ابراہیم کے لئے اللہ نے کہا ہے رافضے کس نے کہا ہے اب وہ سنیے گا جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور جادوگری اور سہر اروج پر ہے فیرون اپنا تربار سجائے بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو علامیہ کہلوارہ ہے جب امتحانی منزل آئی اور اس نے اپنے پوری جادوگری کے زور کے اوپر اپنے اپنے جھولوں میں رسیاں بھرے ہوئے اور تقابل ہوا اور اپنے اپنے جھولوں سے رسیاں وہ ڈالی اور اس سارے کے سارے سام بن گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا جناب موسیٰ کو حکم دوئی دیا کہ آپ کو جو ہم نے یہ ایسا دیا ہے جو آپ کے دست مبارک میں ہے اس کو پھیک دیجئے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ ایسا ڈال دیجئے جیسے ہی ایسا ڈالا تو وہ سامپ نہیں بنا اجدہ بن گیا آپ جانتے ہیں کہ اجدہ تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک لقمہ ہے غزہ ہے اور وہ سارے سامپوں کو نگل گیا توجہ کیجئے گا ابھی تک مقابلے سے پہلے بے عزت فیرون بے عزت فیرون بے عزت فیرون اس کی عزت کی قسم کھائی جا رہی تھی اور وہ بھی وعدہ کر رہا تھا کہ تم جیت گئے اور موسیٰ ہار گئے ٹھیک ہے تو تمہیں انام ملے گا جناب ہمارے دربار سے تمہیں انام ملے گا لیکن جب انہوں نے ایک ایسی طاقت کو دیکھا اپنے سامنے کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہم آجز ہو گئے ہیں اور جس سے آجز ہو جائے اس کو موجزہ کہتے ہیں جہاں اپنی طاقتیں اور اپنی قوتیں کام نہ آئیں اور کوئی ایک ایسی طاقت سامنے آ جائے کہ جو آجز کر دے اسے موجزہ کہتے ہیں بے شک بڑے سمجھدار تھے جتنے بھی جادو کرتے ہیں وہ بڑے سمجھدار تھے جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری جتنی بھی طاقت ہے استعمال ہم نے کر لی اور ابھی ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے تو انہوں نے وہ سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا آمننا ہم ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر رب العالمین پر خالی اگر رب العالمین پر ایمان کہتے تو ایک پکڑ تھی مگر انہوں نے خالی یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے اور موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے جناح موسیٰ پر بھی ایمان لے آئے حارون پر بھی ایمان لے آئے یعنی وقت کے نبی پر بھی ایمان لے آئے اس کے خلیفہ وزیر پر بھی ایمان لے آئے ایسے ہی بیان ہے اللہ پر ایمان لے آئے یعنی ایک قائدہ دے دیا کم سے کم فیرون کے دربار میں جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اس کے دربار میں جادوگروں نے ایمان لاکر ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہونے کے طریقے ہیں کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں کلمے کی تین قسمیں ہیں ایک ہے رب العالمین پر ایمان لانا ایک ہے وقت کے نبی پر ایمان لانا اور ایک ہے اس کے مزیر اور خلیفہ پر ایمان لانا تب کلمہ پورا ہوتا ہے بے شک اب اچھو کر رہا ہے اب یہاں سے کم سے کم آپ سیکھ لیں کہ جو جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں نے کلمہ بتایا ہے وہ ہی ہم کرتے ہیں شیعوں کا کلمہ یہی ہے اب جو شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے وہ ذرا سوچ لیں وہ موسیٰ کے بارے میں کہے کیا کہے گا امت موسیٰ کے بارے میں کہے کیا کہنا ہے امت حارون کہیے کہے کیا کہنا ہے چونکہ کلمہ کی تین ہی قسمیں ہیں یہ کہا لا الہ الا اللہ وقت کے نبی ہمارا ہے محمد الرسول اللہ اور اس کا وزیر اور خلیفہ جو سوالات کے مجمع میں پیغمبر نے سب کے حوالے کیا اب جنت مولا فہاوال علی اللہ علی اللہ نارے حیدری آپ نے جو عفت کر رہا تو گزارش پیش کر رہا تھا کہ جب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ ایمان لیا ہے انہوں نے اقرار کر لیا تو فیرون نے ایک جملہ کہا جانا یہ فیرون نے ان کو کہا کہ تم رافضی ہو گئے تم رافضی ہو گئے مجھے چھوڑ رہا ہوں تم وقت کے خدا کو جس نے کھانا دیا پینا دیا تمہیں پینا کیا تمہیں لباس دیا تمہیں چینہ سکھایا اس کو چھوڑنا تم رافضی ہو گئے ہو پتہ چلا دو جملے ہمیں ملے ایک لفظ شیعہ ملا اور رافضی ملا جو اللہ کی طرف سے ہے نبی کو کہا گیا ابراہیم کو اور ایک رافضی ملا جو فیرون نے کہا ہے اللہ انہیں کو تیار پھائیں ہم داخل ہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ان کا حوال کر رہا ہو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ فرور والاں رہے ہیں مالیلہ 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 حقیقت ہے مالیلہ 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 ہمیں شیعہ کہہ رہے ہو تو خلیل والے ہو ہمیں شیعہ کہہ رہے ہو تو اللہ والے ہو توہین والے ہو لیکن ہمیں رافضی کہہ رہے ہو ہم جب پھر پر پر نہیں مان لے گئے ہم سمجھ جاؤں گے سامنے کوئی فیرون ہے مالیلہ 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 کسی شرک کو چھوڑا ہے کسی نفاق کے راستے کو چھوڑا ہے تو ہم نے کفر کے راستے کو چھوڑا ہے اس لئے ہم راوزی ہیں تو سوچنے سے کہنے سے پہلے تھوڑی سی تھنک کر لینی جائیے اللہ نے عقل دی ہے سب کو اس لئے کہا گیا ہے کہ جب آپ بولنا چاہیں تو پہلے کیا کریں آپ سوچ لیں لوگ جو ہیں پہلے بولتے ہیں بال میں سوچتے ہیں تو ربیشہ پٹتے رہتے ہیں بلان سے سردیں دلیلیں انہی کی کتابوں سے مسئلے ہو گئے ہیں پیدا یقین مانے ہیں ابھی تو بڑا بڑا کام ہو رہا ہے بہت بڑا پیسہ ہے میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں اس کے اوپر ہمیں فکر کرنی چاہیے یہ بھی ایک میسیج ہے آپ کے لئے اور روزانہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے کچھ دلی باتیں بھی کروں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں جن میں سے ہم ولایت آل محمد ثابت کرتے ہیں اور اہل بیت تحریم کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہوتے ہیں سنتے آ رہے ہیں اب ان کتابوں کو جو انہی کی کتابیں ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے بڑا کام کیا جا رہا ہے ان میں سے وہ چیزیں میٹر جو نکالے جا رہے ہیں وہ صفحات ختم کیا جا رہے ہیں اور دوسری کتابیں اچھی جلد میں ہیں اچھے کلر میں ہیں وہ چھاپ چھاپ کر باتی جا رہے ہیں اور جن جن کے پاس بھی پرانے مسودے پرانی کتابیں موجود ہیں چونکہ پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی باطل کے پاس تو اہل بیت تحریم کے فضائل کو نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک خزانہ موین ہوا ہے کہ میں آپ کو ورڈ وائیڈ نیوز دے رہا ہوں اور پوری سندے ہیں بڑی پکی خبر دے رہا ہوں آپ کو میں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ سوائے ایک ملک کے جو اس کا نام ہے جمہوری اسلامی ایران سوائے اس ملک کے ابھی تک لوگ اس مسئلے میں متوجہ نہیں ہو رہے ہیں کہ اہل بیت تحریم کے سپارشات موجزات کمالات غزوات فضائل مراتب ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لیے اس کے اوپر بھی کبھی فکر کریں کہ اگر ایک کمیٹی چار آدمی پانچ آدمیوں کے کمیٹی بن گئی ہمیں ایک کام کرنا ہے مثلا فلا کتاب اس کے اندر سے اتنی اتنی چیزیں ہم سنتے ہیں ٹھیک ہے مولای کائنات کی ولایت کے بارے میں سنتے ہیں مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کے سامنے اور انشاءاللہ لطف آئے گا اور آج کی مجلس تقریباً اسی مسئلے پہ میں ختم کرتا ہوں جواہرِ خمسہ سن رہا ہے موڑ ہے سننے کا جواہرِ خمسہ کتاب کا نام ہے اور حضرتِ غوث کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ایک طریقہ لکھا ہوا ہے اور اس سے جو ہماری جان ہے ولایت وہ ثابت ہو رہی ہے اس کتاب سے ملاحظہ کیجئے جواہرِ خمسہ میں یہ لکھا ہوا ہے ایک طریقہ مصنف نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ہیوان گائے بھینس بکری اوٹ تو مجھو کر رہے ہیں جواہرِ خمسہ میں اگر چوری ہو گیا تو اس کے دھوننے کا اور واپس مگانے کا طریقہ عمل وہ لکھا ہے وہ بڑا نایاب عمل ہے مسلمانوں بڑا مشہور ہے وہ عمل یہ ہے کہ اللہ ہم بحق لا الہ الا اللہ اہل سنت کی کتاب ہے اللہ ہم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ فلا مال جو میرا چوری ہوا ہے ان کے تو فعل میں پروردگار وہ واپس کر دے جاتا канал محمد الرسول ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کے یہ میں سمجھا نہیں سے کہا نہیں آپ سمجھ دارے میں سمجھا نہیں سے کہا آئیے دوسرے جگہ میں سمجھاتا ہوں جواہر خمسہ اہل سنت کی لکھیوی کتاب ہے اس میں انہوں نے مال جو چوری ہو جائے اس کی رد کے لیے ایک عمل لکھا ہے اب جو کہتے ہیں جو ولایت کے منکر ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ کلمے میں علی و علی اللہ کہاں سے آگیا عزال میں کہاں سے آگیا حقامت میں کہاں سے آگیا جن کے یہاں اٹھکا ہوا ہے ان کے لیے ایک بہترین جواب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مال چوری ہو جائے تو آپ یہ عمل کرو اور عمل میں پورا کلمہ لکھا ہے محمد رسول اللہ علی و علی اللہ میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی آپ نے کتاب میں یہ جو عمل لکھا ہے بہت ہی اچھا عمل لکھا ہے مگر ہمیں جو کافر کہہ رہا ہے سوچ کے لکھ اس لیے کہ شیعہ یہی عمل تو کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں رات دن توجہ اس جملے کے اوپر ابھی بات ختم نہیں ہوئی شیعہ جتنے بھی ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں ہمارا مال بھی چوری ہوا ہے باقے فتاک ہمارا باقے فتاک چوری ہوا ہے اس لیے ہم رات دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہدری 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 بہتر صلوات پڑھے محمد رسول اللہ 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 انسان کے جو روزی کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حلال کمارے ہیں آپ اور کمارے ہیں تو خمس نکال کے حلال بھی کیا کے نہیں نماز پڑھ رہے ہو جو لباس پہنا ہے وہ پاک بھی تھا کے نہیں تو جو کریں ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے تب فرشِ ازا سے فیضیاب ہوتے ہیں تب ان مجلسوں سے ہم صحیح معنی میں عزدار بنتے ہیں انشاءاللہ امینہ ہم دعا کو ہیں اہل بیت تحرین کے حضور میں کہ پروردگار رب العزت اہل بیت تحرین کے تفیل میں ہمیں سچا عزدار جنبان زمانہ کو پسندے ہو ہمیں بس ہم جبا ہوئے محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی نہ فقط انسان جنات بھی تویور پرندے ہوائیں فضائیں خلائیں شجر حجر پتھر یہ خلی نفاظی نہیں ہے خطابت نہیں عرض کر رہا ہوں ہر ایک کے پیچھے دلیلیں ہیں جس کو دلیلیں چاہیے ہو مجلس کے بعد مجھ سے لے لیں ہر ایک غم مناتا ہے ہر وجود غم مناتا ہے اب عبداللہ حسین اور یہ وہ ذکر ہے اہل بیت تحرین کا کہ جس کے لئے کوئی بھی نبی کوئی بھی نبی اور کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا کے نام پر رویا نہ ہو آپ کو پتا ہے جناب موسیٰ میں ذکر کر رہا تھا مناجات میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں پروردگار رب العزت یہ بتا کیا وجہ ہے کہ آخری نبی کی امت کو تو نے ہم صاحب نبیوں کی امتوں پر فضیلت دی اس کی کیا وجہ ہے آواز خدرت آئے موسیٰ سننا چاہتے ہو کہاں پروردگار سننا چاہتا ہوں اب وہ میں چیزیں نہیں سنا ہوں گا چونکہ ٹائم نہیں ہے لیکن اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلیم اللہ موسیٰ دس چیزوں کی وجہ سے آخری نبی کی امت افضل ہے ساری امتوں سے اللہ حکم اور وہ دس چیزیں گنائیں جن میں سے ایک آشورہ ہے اللہ حکم اللہ حکم آشورہ کا غم آشورہ کا فاقہ کرنا لفظِ آشورہ آیا مناجات کے درمیان میں اللہ حکم تو جنابِ موسیٰ نے نو چیزیں تو سن لی بڑے توجہوں سے مگر جب اللہ نے لفظِ آشورہ کہا تو جنابِ موسیٰ بے ساختہ رونے لگے مرتبہ آواز تھی پرورتگار آشور کیا ہے جس کے نام لیتے ہی میری اکرکھوں سے آسوں ٹپک رہے ہیں اب اللہ نے ذکر کیا وہ ذاکر تھا وہ مجلس پڑھ رہا تھا اور موسیٰ سن رہے تھے اللہ حکم کربلا کے وجود سے پہلے مجلسیں ہو رہی اور یہ اسی لیے آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح کہ ابا عبداللہ حسین کی ولادت بے جب ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ گھر میں خوشیہ منائی جائیں نانا آگوش میں لیے بیٹے ہیں چوم رہے ہیں پوسے لے رہے ہیں اور جبریل امین توفہ و درود و سلام کے بعد آنے کے بعد ایک مرتبہ یہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ سلام و درود کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو بڑی محبت ہے اپنے حسین سے ہمتے محبت ہے بس اتنا ساماتھ فرما لیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یہ آپ کا حسین عراق میں قتل کر دیا جائے گا یہ پیدائش کے وقت کی باتیں ہیں لیجئے وہ وقت آ گیا کہ جب مدینہ چھوڑنے کی باری آ گئی اور محبت ہے آمادہ یہ سفر ہو گئے خبر آئی دربار میں سے دربار سے خبر آئی ولید جو حاکم تظالم اس نے خبر بیچی امام مظلوم کو بلوایا گیا امام بنی حاشم کو جمع کرتے ہیں عزیزوں ایک گزارش کر دوں میں ہاتھ جوڑ کر اور آپ یقین معنی میں ایک ایک بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن ایک چیز کا خیال لکھئے گا اور حقیقت میں آپ لوگ گھریا بھی کرتے ہیں روتے ہیں مگر اور زیادہ رویا کریں اور زیادہ گھریا گھریا کریں اس لیے کہ ان مجلسوں میں ہمارا بھرپور عقیدہ تمام علماء اور تمام روایتیں کہ بی بی شہزاد یہ کون ہے ان تشریف لاتے ہیں ہے نا تو کوئی لمحہ خالی نہ جانے پاہے اس لیے کہ یہ بڑی مشکل سے موقعیں ملتے ہیں ہمیں آسو بہانے کے لیے بڑی خوش نصیب ہیں وہ جن کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آسو ان کے جاری ہوتے ہیں جن کی ماں کا دامن پاک ہوتا ہے ہمیشہ یاد لکھئے گا توصل کیا کریں اہلی بیت سے جب رونا آتا احساس کریں تو جیسے ہی بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو تو ایک مرتبہ بنی حاشم کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے دربار میں بلایا ہے ماجائی بہن زینب قریب میں موجود تھی جیسے ہی دربار کا نام سنا ماجائی بہن زینب تڑپنے بھی اور ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں کہ ہم پاس بھائی علی اکبر بیٹا قاسم سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کا میں دربار جا رہا ہوں مگر تم سب بھی چلنا قاسم نے سنا اور ایک مرتبہ آواز دی تلوار لے کے چلیں گے علی اکبر ہیں وہ بھی تلوار لے کے تیار ہو رہے ہیں عبور فضلیت پار میں تیار ہو رہا ہیں روایت میں تیس چالیس تک کی روایت ہے اتنے افراد تو میر انیس نے اور میر دبیر نے اپنے برسیہ میں نقل فرمائے اتنے افراد تلوار لے کر اور چوب شہزادے اس لائق نہیں تھے کہ تلوار اٹھالے انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں نیمچہ دے دیں حمد نے فرمایا کہ ہمیں آپ نیمچہ دے دیں تاکہ مامو جان کے اوپر کوئی وقت آئے تو ہم اپنی نیمچوں سے حملہ کریں اللہ اکبر اور اس طرح سے یہ قافلہ بنا کر تربار کی طرف چلے اور حسین مظلوم نے ایک جملہ کہا کہ تمہیں ہندر آنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اگر میری آواز بلند ہو تو تم فوراں اندر آ جانا امام اندر گئے تو ظالم کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ایک خط پڑھ کے سنایا اس میں لکھا تھا کہ ماویہ واسل جہنم ہو گیا اور اس کی تقا پر اس کا بیٹا جو ہے وارث آ گیا اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہ حکم ملا ہے مجھے کہ میں آپ سے بیعت آپ بیعت کروں امام نے لفظ بیعت سنا اور یزیدِ ملون فاسق و فاجر کا نام سنا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ رات کے سناٹے کی گفتگو نہیں ہے یہ رات کے ادھیرے کی بات کرنی کی نہیں ہے کل دن کے اجالے میں دیکھا جائے گا اس طرح گفتگو کر کے آپ اٹھنا چاہتے ہیں ولید نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو ایک مہین کے اوپر موجود تھا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ ولید کیا غضب کر رہا ہے فرزندِ زہرہ سامنے موجود ہے اور بیعت نہیں کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو ابھی سر قلم کر دے اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ہوتا جیسے ہی حسینِ مظلوم نے یہ جملہ سنا آلاز بلند علیق اللال شوش میں اور فلولے میں ایک مرتبہ جذبات میں ڈوب کر ایک جملہ کہا حبیث کسی کی مجال ہے جو حسین کا سر مدینے میں قتل کر دے مدینہ کہا کسی کی مجال ہے جو مدینے میں خون بہا دے فرزندِ زہرہ کا یہ آواز بلند ہوئی اور غاضی عباس محسن نے پہنمدر الیکبر پوری فوج لیے ہوئے آگے آگئے اگرام میں پہنچے اور قریب چاہتے ہیں کہ قتل کریں حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا بھئی عباس یہ جنگ کا موقع نہیں اتنا ہی کاسی ہے کیجئے واپس آگئے زینب اور امہ کلسوب کبھی دروازے پر کبھی سہنے خانہ میں کبھی دروازے پر کبھی سہنے خانہ میں ماہی بیعاب کی طرح جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جا وہ کلکتی ہے زینب اپنے بھائی کے لیے بیتاب ہے ہاتھ چھوڑ کے میں جملہ کہہ رہا ہوں پھر ایک مثال دے رہا ہوں سلطان قاچار کے زمانے میں ایک فرد کو لائے گیا وہ خاتون تھی عورت تھی سلطان قاچار کے زمانے میں تاکہ آپ کو بھائی اور بہن کا تصور آ جائے اور پھر جب مجلی سے اگری ہوگی آپ روئے گے سن کر یہ باقی سلطان قاچار کے زمانے میں ایک شخص کے یہاں شلسلہ ہوا کہ ایک گھر میں تین افراد اور تینوں کو فانسی کا حکم مل گیا جب اس عورت کو پتا چلا کہ تینوں فرد کو فانسی کا حکم مل گیا ہے تو وہ آئی اور پادشاہ سے اس نے آنے کے بعد التجاکیروں نے لگی کہ میرے گھر میں تین ہی فرد اور تینوں کو فانسی کا حکم مل گیا ہے تو اس کو احساس ہوا اور اس کے رونے پر اور اس کے تڑپنے پر اس کو تھوڑا سا احساس ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تینوں کو تو نہیں بلکہ ایک کو چھوڑ سکتا ہوں یہ تیری مرضی ہے کہ تو کس کو چھوڑوا ہے اب تینوں میں تین فردوں میں اس کا ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا اور ایک بھائی تھا تینوں لائن میں موجود تھے فانسی کے لیے پہلے اپنے شوہر کے پاس آئی سر کو چھکایا دھیر تک کھڑی رہی روتی رہی اور آگے بڑھ دی آگے بڑھ دی تو بیٹے کے قریب آئی بیٹے کو لپتایا پیار کیا بیٹے کو امید تھی کہ میری بھائی جوڑوا دی آگے بڑھ دی آئی سے آگے لپتی آگے جوڑوا دی پرانے کے بعد کا اس کو چھوڑ دے بھائی کو چھوڑ دے سلطان کے ایک مرتبہ پوچھا اتنا بتا کہ نہ تُو نے شوہر کے لیے کہا نہ تُو نے بے کے کے لیے کہا پس ایک مرتبہ سریاد کر کے کہا نہ میری ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے میری نشانی باپ کی بھائی ہے ہم سمجھ میں آیا زینب اپنے بھائی سے جب بھی محبت کر دی ہے تڑپ رہی ہے دربار میں گیا ہے میرا پانچایا حسین جیسے ہی واپس آیا دروازے پہ پہنچے زینب لے باہوں میں باہیں ڈال دی بھائیا خیریت تو ہے دربار میں گئے تھے آہ بہر خیریت سے آگیا بھائی یہ ہاتھ جوڑ کے جملہ کرو اے بی بی زینب اے شیزا جی اے سانی زینب ماف کرنا مبارک ہو آپ کا بھائی دربار سے خیریت سے آگیا ہاں پانچا آگیا مجھر یاد رکھیے گا کل جب خیموں سے رخصت ہو تو پھر واپس لائے گا زلجلہ بھائیے کتی ہوئی ہوگی فریاد ہوگی قلد قتل الحسین اے کربلا کیا دوزوں میں ہم حسین اے کربلا اے کابن کا روبرائی ہے وہ کربلا کی صدا پرنم سدا رہے گا حسین اے کابن سدا رہے گا حسین اے کابن اوٹھے جو ظلموں ستم کے دھوکے اوٹھے جو ظلموں ستم کے دھوکے سوال یہ تھا کہ کون روکے حسین اے کابنے علی کے دھوکے نگاہ عالم سدا رہے گا حسین اے کابن سدا رہے گا حسین اے کابن جڑا جو حد سے غرور اے باتل جڑا جو حد سے غرور اے باتل سدا پھر حسین اے کابن 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 موسیقی 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 گوھر تا بندہ ہے حسین ظلمتوں میں 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 گوھر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے یہ جس کے آنے سے انسانیت پابندہ ہے یہ جس کے آنے سے انسانیت پابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے سوار دو شرسالات کے سرن نیزہ پڑھ سوار دو شرسالات کے سرن نیزہ پڑھ نہ سوار دو شرسالات کے سرن نیزہ پڑھ حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے نہ پہنچا پانی نہ لاشا بھی جائے خیموں میں نہ پہنچا پانی نہ لاشا بھی جائے خیم اللہ میں گوھر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر 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 تابندہ ہے غازی کو زینہ جو سربر ہے نہ نظر آئی غازی کو زینہ یہ سلمی تیزا یا شاید زینہ حسین ظلمتوں میں گاہرے تا بندہ ہے 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 نہ ترس بچوں پنا پاس کلمہ والوں کا نہ ترس بچوں پنا پاس کلمہ والوں کا حسین ظلمتوں میں گاہرے تا بندہ ہے حسین ظلمتوں میں گاہرے تا بندہ ہے حسین ظلمتوں میں گاہرے تا بندہ ہے نہ ترس بچوں پنا پاس کلمہ والوں کا حسین ظلمتوں میں گاہرے تا بندہ ہے حسین ظلمتوں میں گاہرے تا بندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوھر تابندہ ہے کہ جس کے ہولے سے انسانیت پرندہ ہے کہ جس کے ہولے سے انسانیت پرندہ ہے کہ جس کے ہولے سے انسانیت پرندہ ہے زیارت عبا عبداللہ حسین زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے تمام مؤمنین مؤمنین اپنے والدین کی طرف سے حیاں ومیتاں قربتاں الى اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ خاتم النبیین اسلام علیہ خدیدہ الكبرہ ام المؤمنین اسلام علیہ ابن ابی طالب امیر المؤمنین اسلام علیہ فاتمہ الزہرہ سیدہ النساء العالمین اسلام علیہ حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اجمعین اسلام علیکہ یا وارثہ آتم صفوة اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ نوح النبی اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ امیر المؤمنین علیہ السلام اسلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى اسلام علیکہ یا ابن علی المرتضى اسلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرہ اسلام علیکہ یا ابن خدیجہ الكبرہ اسلام علیکہ یا ثہر اللہ وابن ثہره والوطر الموتور اشہد انکا قد قمت الصلاة وآتيت الزکاة وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآتات اللہ ورسولہ حتى آتاکا اليقین فلعن اللہ امتا قتلتك ولعن اللہ امتا فلمتك ولعن اللہ امتا سميت بذلك فرضیت به یا مولای یا ابا عبداللہ اشہد انکا كنت نورا فی الاسلام الشامخة والارحام المتخرة لم تنجسك الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلئمات سیابها واشہد انکا من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انکا لامام البر التقي الرضی الذکی الهادی المهدی واشہد ان الائمت من ولد کلمة التقوى وعلام الهدى والغربة الوثقى والحجة على اہل الدنيا واشہد اللہ وملائکته وانبیاءه ورسوله انی بكم مؤمن وبيعابكم موقن بشرائع دینی وقواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامری لامركم متبع سلوات اللہ علیکم وعلا ارواحكم وعلا اجسادكم وعلا اجسامكم وعلا شاهدكم وعلا غائبكم وعلا ظاهركم وعلا باطنكم اسلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءه اسلام علیکم یا اسفیاء اللہ و ابداءه اسلام علیکم یا انسار رسول اللہ اسلام علیکم یا انسار امیر المؤمنین اسلام علیکم یا انسار فاطمة الزہراء سیدت النساء الالمین اسلام علیکم یا انسار جمین شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاته السلام على علی بن الحسین زین العابدین السلام على محمد بن علی باقر علم النبیین السلام على جعفر بن محمد الصادق الأمین السلام على موسى بن جعفر الكاذم باب الحبائج السلام على علی بن موسى الرضا ثامن العمت النجبہ کن شفینا و شفی والدین في يوم الجزا السلام على محمد بن التقی الجواد السلام على علی بن محمد النقی الهادي اسلام علی حسن بن علی زکیہ الاسکری اسلام علی حجت ابن العسن صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنت الزمان اسلام علیہ شریق القرآن اسلام علیہ یا قعبتال ایمان اسلام علیہ یا خلیفتالرحمن اسلام علیہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ رحم اللہ من یقرہ الفاتحہ تمام امن المؤمنات کے لئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا الدین ایاکا معبد و ایاکا مستعین اہدن السراق المستقین سراق الذین نعمت علیہم غیر المعبوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو باللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی